میں ہوں حیدر شرازی دو سو کروڑ روپے کا غمن اور بتا خوری کیس میں بالی ورڈ اداکارہ نورہ فتحی سے بھی پوچھ کچھ کی گئی ہے کنیڈین نیاد اداکارہ نورہ فتحی سے پوچھ کچھ بھارتی دارالحکومت دہلی میں قائم وہاں ڈائریکٹریٹ میں کی گئی مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ انٹرٹینمنٹ انڈیسٹری سے اور ان کے بارے میں خبریں جان سکیں غمن اور بتا خوری کے اس کیس میں دو ملزمان چندرہ شکھر اور ان کے اہلیہ اداکار لینا پال پہلے سے گریفتار ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق نورہ فتحی کو پہلے سے گریفتار جوڑے سے مبینہ تعلقات کے حوالے سے ریلیشنز کے حوالے سے پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا واضح رہے کہ اس کیس میں بالی وڈ کی ایک اور معروف اداکارہ جیکولین فرنینڈس کو بھی وہاں انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا بھارتی خبر ایجنسی نے اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں نامور اداکارائیں گریفتار چندرہ شکھر کے ہاتھوں پہلے ہی بھاری مالی نقصان اٹھا چکی ہیں چندرہ شکھر اور علینا پال کو عدیتیا سنگھ نامی خاتون کی شقائط پر گریفتار کیا گیا تھا اس عدیتیا سنگھ کی شقائط پر انہیں گریفتار کیا اب انیویسٹیگیشن کے لیے انہیں بولایا جا رہا ہے عدیتیا سنگھ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے خامد شبندر سنگھ کے کیس میں گریفتار تھے اور اس دوران ایک شخص نے خود کو وزارت قانون کا سنگر افسر بن کر فون کیا اور پیشکاش کی کہ وہ معقول رقم قیوض ان کے خامد کی زمانت کروا سکتے ہیں تاکہ انہیں رہائی مل سکے بھارتی میڈیا کے مطابق عدیتیا سنگھ کا دعویٰ ہے کہ جون دوہزار بیس سے لے کر اب تک وہ چندرہ شکھر کو تیس اقصاد میں دو سو کروڑ روپے دے چکی ہیں یعنی دو سو کروڑ روپے اپنے خامد کی رہائی کے لیے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ رقم بھارت کے حکمران جماعت بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی کے فنڈ میں جمع ہوگی یعنی بی جے پی اس سارے گیم میں خود انوالو ہے چندرہ شکھر کی اہلیہ لینہ پال بنیادی طور پر ڈینٹسٹ ہیں لیکن اداکاری ان کا شوک ہے جس کی وجہ سے وہ شو بیز میں عرصے سے بہت عرصے سے قدم رکھ چکی ہیں اور لینہ پال نے اپنے فلمی سفر کاغاز دوہزار نو میں وہاں ملیالم زبان کی فلم وہاں ریڈ چلیز سے کیا بعد میں انہوں نے کوبرہ اور بریانی جیسی فلموں مقام کیا اب وہاں دو مشہور اداکاروں کو انویسٹیگیشن کے لیے بلائے ہیں اس ویڈیو سیریز میں اس کیس کی تمام تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کی